اسلام علیکم دوستو میں ہوں یوسین ورہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل یوسین یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لیے بہت کمال کی وڈیو لائے ہوں کافی سارے دوست جو مجھے کومنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے اپنی پکچر یا کسی بھی چیز کا بیک گرونڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو بھائی آپ اپنے مبائل کے اندر ہی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں آپ کو اس کا بیک گرونڈ ریموک کرنا سکھاؤں گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے بیک گرونڈ ایریزر یہاں پر میں آپ کو سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں بیک گرونڈ ایریزر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر بیک گرونڈ آ گیا اس کے بعد آپ نے ایریزر لکھنا ہے ای آر اے ایس ای آر بیک گرونڈ ایریزر لکھنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آ جائے گا یہاں پر دیکھ لیں بیک گرونڈ ایریزر بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ اس کے ڈاؤن لوڈز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں سو میلین اس کے ڈاؤن لوڈز ہیں اور تین اشاری چار ایم بی کا یہ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی اپنے موبائل کے اندر اس کو کر لینا اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح آ جائے گا آپ نے سیمپلی لوڈ ایک فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے کوئی ایک پکچر لے لینی ہے جس پکچر کا آپ بیک گرونڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا جو مرضی ہے یہاں پر میں آپ کو کوئی ایک پکچر اس کا بیک گرونڈ چینج کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پر میری پکچریں بڑی ہیں تو میں سیمپلی ان کا ایک بیک گرونڈ کسی ایک پکچر کا جو ہے چینج کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر جیسے ہمارے سامنے یہ پہنجے والی پکچر آگی تو اس پکچر کو جو ہے ہم نے جو ہے بیک گرونڈ اس کا اریس کرنا ہے اور اس کے بعد چینج بھی کر سکتے ہیں چینج آپ چینج کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کائن ماسٹر کے استعمال بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد پکس آرٹ کا استعمال بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آپ کو جو ہے میں یہاں پر سمپلی جو ہے ایک سکھا رہا ہوں کہ اس کا بیگرونڈ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی یہاں پر آپ کو کروپنگ خود بخود آٹومیٹلی آ جائے گی تو سمپلی آپ نے یہاں پر اس کو کروپ کر لینا ہے کروپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے یہ جو ایپ ہے یہ بہت ہی کم مال کا ایپ ہے اس کا ایک ایک پوائنٹ آپ کو سکھاؤں گا یہاں پر دیکھیں نمبر ون پر آتا ہے آٹو آٹو کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ایسے لگا کر اس ریڈ کو اگر چھوڑتے ہیں تو یہ دیکھ لیں وائٹ والا جو بھی تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا یہاں پر بھی آپ کو دکھائیتا ہوں جو بھی ایک کلر کا بیگرونڈ ہوگا وہ اس آٹو کے ذریعے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے یہاں پر آٹو کی پوزیشن کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر بلکل واپس آ گیا اور یہاں پر بلکل ختم ہو گیا تو یہ ہو گئے پہلی بات اس کے بعد یہاں میجک کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس کو آپ اس طرح لاتے رہتے ہیں اور آپ کے اگر اچھی طرح آپ اپنا ہاتھ وغیرہ چلا لیتے ہیں تو یہاں پر آپ بلکل اس طریقے سے آپ اس کا بیگرونڈ چینج کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر بیگرونڈ ایریس میں کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تین پہ آتے ہیں یہ مینوال مینوال کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دائرہ آ جائے گا جو اس طرح سے بیگرونڈ کو ہٹائے گا اور آپ اس دائرہ کو یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں چھوٹا بڑا بھی ہو گیا اور بات رہی زوم کی تو آپ نے دونوں انگلیوں کے ذریعے اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھ لیں میں نے اس کو زوم کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر آپ اس کا اچھی طرح سے بیگرونڈ ختم کر سکتے ہیں بالکل زبردست اور سپیڈ کے ساتھ تو یہ بالکل اچھا فیچر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ریپیئر ریپیئر کو اوپر آپ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دوبارہ یہاں پر پھیرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں جو ہم نے ایریس کیا تھا وہ خود بخود واپس بھی آ جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کوئی نہ کوئی چیز ہم سے جو ہے مستک ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری چیز دوبارہ واپسی آئے ہم اس کو ریموو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے اس کو واپسی لا سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم جو ہے اس کو اچھی طرح سے واپس لا رہے ہیں جو کچھ بھی آپ ایریس کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں اس کے بعد آگے آجاتے زوم زوم کے پر آپ کلک کر کے اس کو آپ زوم کر سکتے ہیں اس فیچر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو آپ دونوں انگلیے سے اس کو ایسے کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں جو ہے مین پوائنٹ ہے مینوال مینوال رپیئر اور یہ آٹو یہ تین آپشن جو ہیں سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کے بعد فرنڈز آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مینوال کے اوپر کلک کیا اس کو زوم کر کے جیسے یہ بیگرون ہٹانا شروع کیا تو غلطی سے ایسے ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہ نیچے تیر کا آپشن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھ لیں خود بہ خود بیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر پھر آپ کو دکھا دوں پھر آپ یہ نیچے ایرو کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹلی بیک ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آگے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آگے بھی ہو گیا یہ بیک بھی ہو گیا اور یہ اگلے ایرو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آگے ہو جائے گا اور اگر پچھلے ایرو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ بیک بھی ہو جائے گا یہاں پر دیکھ لیں بالکل اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی یہ سارا بیک گرونڈ ختم کر لینا ہے ختم کرنے کے بعد جب یہاں پر آپ کو مکمل background ختم ہو جائے ختم کرنے کے بعد آپ نے یہاں اوپر done کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پر save کے اوپر click کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہاں پر اس کی position set کر لینی ہے number two three four five جہاں پر آپ دیکھیں اس کا background اچھی طرح لگ رہا ہے کہ بہت clearly اس کا background remove ہو چکا ہے آپ نے remove کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ جو ہے اس کو یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر آپ کو ایک نئی چیز ملے گی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں سے background remove ہے یہاں سے اور یہاں سے background remove نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں اوپر arrow سے click کر کے back جا کر دوبارہ اس کو erase کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مکمل ایک چیز یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی کہ کہاں سے remove ہو چکا ہے background اور کہاں سے رہ گیا ہے یہاں done کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں ابھی ہم نے erase کیا ہے تو یہاں پر erase ہی آ گیا اس طرح کرنے کے بعد آپ نے simplist کی position two کر دینی ہے یا three کر لیں اس کے بعد آپ نے save کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے finish کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پر finish دیکھ لیں finish کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر اس کا یہاں white color کا background لگانا چاہتے ہیں یا یہاں پر نیچے change background کے اوپر click کر کے کوئی اور background لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں white کے اوپر click کیا تو وہ بہت زیادہ پنگا آ گیا جیسے پلی سٹور کے اوپر جا کر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یہاں چینج بیگرونڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پھر بھی وہی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کا ایریس کرنے کے بعد پکس آٹ کے اندر جا کر اس کا بیگرونڈ آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو تھی صرف آپ کو سکھانا تھا کہ اس کا بیگرونڈ ہم کیسے کسی بھی چیز کا کوئی بھی چیز ہے اس کا بیگرونڈ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے فینش کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا یہ سمپلی جو ہے بیگرونڈ ریموف ہو جائے گا امید ہے دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا اللہ حافظ